ایک اور اہم سوالات ہے ابھی جب حکومت بدلی خاص طور پر جب پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہ گئی فیڈریشن میں آگے شہباز شریف صاحب تو ہم یہاں پنجاب میں کہتے تھے کہ شہباز شریف کے پاس ستائیس کلومیٹر کی حکومت تو وہ فیڈریشن ان کے پاس تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ فیڈریشن کو وہ رول کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر وہ اسلام آباد کو رول کر رہے ہیں کیونکہ باقی پہ ان کا افتیار نہیں ہے باقی پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے تو یہ فیڈریشن اور اسلام آباد کیپیٹل ٹیرٹری اس میں کوئی فرق بھی ہے یا یہ ہمارا جو ماننا یا جس طرح سے ہم عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف ستائیس کلومیٹر کا حکوم رہا ہے یہ درست بات ہے سلامان صاحب یہ سوال یہ پرٹیشن فائل کرنے کے بعد میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے فیڈریشن کا جو بنیادی مطلب ہے وہ ایک یونین آف یونٹس یونین آف سٹیٹس یونین آف پروینسز جہاں پہ ڈیفرنٹ یونٹس مل کے ایک ایکسٹرنل اپنی ایک کورمنٹ قائم کرتے ہیں جو ایکسٹرنل میٹرز کو ڈیل کرتی ہے اور وہ یونٹس اپنی انٹرنل میٹرز میں خود مختار ہوتے ہیں اسے ریپبلک کہہ سکتے ہیں اسے آپ فیڈریشن کہہ سکتے ہیں تو پاکستان ایک فیڈریشن ہے جس کے اندر پانچ یونٹس ہیں جو آئین ایڈنٹیفائی کرتا ہے چار ہمارے پاس صوبے ہیں اور ایک ہمارے پاس اسلامباد کیپٹل ٹیٹری ہے یہ ایک جنرل میسکنسپشن ہے کہ اسلام آباد فیڈریشن ہے اسلام آباد فیڈریشن نہیں ہے اسلام آباد فیڈریشن کا ایک حصہ ہے جیسے پنجاب ہے جیسے کوئی بھی اور ایک آپ کے پاس صوبہ ہے جو فیڈریشن کا حصہ ہے تو اب یہاں پہ یہ misconception create ہی اس وجہ سے ہوتی ہے چونکہ اسلام آباد وہ واحد حصہ اس فیڈریشن کا جس کو یہ فیڈریشن کنٹرول کر رہی ہے انٹرنلی بھی کنٹرول کر رہی ہے باقی کوئی حصہ نہیں ہے اس فیڈریشن کا جس کو یہ فیڈریشن انٹرنلی کنٹرول کر رہی ہو تو اس وجہ سے یہ misconception ایک عام آدمی کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ شاید اسلام آباد وہی ایک فیڈریشن ہے تو فیڈریشن کا جو مطلب ہے وہ تو جب آپ کے مطابق اسلام آباد کی اپنی اساملی ہوگی تو پھر شہباز شریف اسلام آباد کے بھی حکمران نہیں رہ سکیں گے صرف سطحی طور پہ یا فیڈریشن کے لیول پہ وہ حکمران ہوں گے اصل جو معاملات ہیں وہ اسلام آباد کے اپنے لوگوں کے ہیں ہمارے ہاں وزیراعظم ایڈنسٹریٹیو ہیڈ ہے اسلام آباد کا جو آج کل بالکل آپ کی بات بجائے اور جو انٹیری منسٹر ہیں پاکستان کے وہ ایک طرح سے تاثر یہ ہے کہ وہ انٹیری منسٹر ہیں اسلام آباد کے لیکن اسلام آباد ایک اور باقی سب یونٹ کی طرح ایک یونٹ ہے جس کو فیڈریشن گون کر رہی ہے تو اس وجہ سے یہ جو ایڈنسٹریٹیو پاورز ہیں وزیراعظم کے پاس یہ موجود ہیں ورنہ وزیراعظم کے پاس جو آثورٹی that is different as compared to a چیف منسٹر تو وہ اس سیچویشن میں آپ کی بات درست ہے یہ جو ان کے پاس کنٹرول ہے یہ نہیں رہے گا پھر تو آپ کی پیٹیشن سے پھر رنہ سناولہ تو خوش نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین کانوندان کی پوڈکاست سیریز کے ساتھ میں ہوں سلمان رحمد مان ناظرین آج ہمارے ساتھ بیریسٹر یاور گردیزی صاحب موجود ہیں اور انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ پیٹیشن اسلامباد ہائی کورٹ میں فائل کی ہے اور وہ پیٹیشن یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی اپنی مکننہ کیوں نہیں ہے مکننہ سے مراد یہ ہے کہ وہاں کی اپنی لیجسلیٹیو اسمبلی کیوں نہیں ہے وہاں کی عوام جو ہے اس کو اس حق سے محروم رکھا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ پیٹیشن لے کے گئے ہیں کہ اسلامباد کیپیٹل ٹیریٹری کی جو عوام ہے ان کی یہ جو محرومی ہے ان کو کانسٹوٹیوشنل اپنی جو ایک رائٹ ہے ان کا اس سے جو محروم رکھا گیا ہے وہ ان کی جو کمی ہے اس کو دور کیا جا سکے تو آج اس پیٹیشن کے حوالے سے اس میں جو مختلف اہم آئینی نکات ہیں ان کو لے کے ڈسکشن کریں گے اسلام علیکم گردی صاحب آپ خیریت سے بہت شکریہ گردی صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آل دے وے لاہور آپ تشریف لائے اس پاڈکاسٹ کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ یہ پیٹیشن فائل کرنے کا آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا حالانکہ کافی عرصے سے اسلامباد کیپیٹل ٹیریٹری بھی موجود ہے اسلامباد ہائی کورٹ بھی موجود ہے باقی معاملات بھی چل رہے ہیں تو اب یہ آپ کو کیوں اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے سلمان صاحب سے پہلے تو اسلامباد ہائی کورٹ دو ہزار نو میں پہلے بنا پھر اس کے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے تحت ایک وز اوورولڈ اور دو ہزار گیارہ بارہ میں دوبارہ اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کریئٹ کیا گیا اور نائنٹین سکسٹی سے اسلامباد زلہ اسلامباد کیپٹل تیریٹری ہے اسلامباد ایک فیڈریٹنگ یونٹ موجود ہے تو یہی انف ہے اس چیز کے لیے کہ انہیں سو ساٹھ سے لے کر دو ہزار گیارہ دو ہزار دس دو ہزار بارہ اتنا ٹائم لگ گیا یہ فیصلہ کرتے کرتے کہ در ایس نیڈ فور اے ہائی کورٹ ان اسلامباد جو کہ ایک سپریٹ فیڈریٹنگ یونٹ ہے تو یہاں ہی سے شروع جب میں آپ سے کر رہا ہوں بات تو یہ ایک ایک اس کا ایسپیکٹ ہے اسلامباد کے لوگ ایک پرسپشن یہ ہمارے ہاں لیا جاتا ہے کہ شاید the people of اسلامباد are born with a silver spoon because development بھی اچھی ہے capital development authority ہے جو کام بھی اچھا کر رہا ہے property real estate بھی اچھا جا رہا ہے لیکن حقوق کے حوالے سے جب یہ شہر یا جب یہ زلہ جب یہ یونٹ بنایا گیا تھا تو اس سے لے کے آج تک اسلامباد کے لوگوں کی representation صحیح معنیوں میں موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے نہ صرف قانون سازی کی حد تک بلکہ governance کی حد تک بھی ہم جو ہیں وہ we are dependent on the federation تو ایک نظریہ یہ create ہو گیا کہ شاید federation of Pakistan کا حصہ نہیں ہے اسلامباد federation of Pakistan اسلامباد کو control کر رہا ہے کیونکہ federation is a union of different units different provinces different states کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو تو federation ان units کا union ہے اور وہ مل کے اپنے جو internal affairs ہیں وہ خود سنبھالتے ہیں لیکن مل کے external affairs جو ہیں وہ federation کو دے دیتے ہیں تو اب اسلامباد جو ہے اسلامباد capital territory کا کوئی رول نہیں ہے اس federation کے اندر جو یہ اس کو provide کر رہا ہو جیسے کہ پنجاب کر رہا ہے سندھ کر رہا ہے کے پی کر رہا ہے بلوچستان کر رہا ہے اپنے internal جو matters ہیں وہ اسلامباد کے وہ یہ federation control کر رہی ہے اسلامباد خود control نہیں کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو مسائل پیش آتے ہیں لوگوں کو اسلامباد کے اندر jobs کے اندر district judiciary دیکھ لیں high court کے اندر judges کی appointment دیکھ لیں تو ہر چیز کے اندر اسلامباد کے لوگوں کا الگ سے کوٹا ہے جو رہائشی ہیں اسلامباد کے جو سنچری سے اسلامباد میں رہ رہے ہیں ان کا ایک کوٹا ہے اور باقی اس پاکستان کا کوٹا ہے تو یہ چیزیں دیکھ کے لوگوں سے سن سن کے بچپن سے دیکھتے ہوئے پھر جب وقالت شروع کی تو شروع کرنے کے پہلے دو سالوں میں اتنا سنا اس چیز کے اوپر لوگوں سے وکیلوں سے کہ میں نے سوچا کہ if it's not me then I don't think anybody else is going to do it so پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ شاید it's high time کہ یہ petition تاہر کر دینی چاہیے اچھا تو آپ کا ماننا ہے کہ اسلامباد کی جو حکمرانی ہے یا آپ نے حکمران چننے کا اختیار جو ہے وہ اسلامباد کے لوگوں کو نہیں دیا گیا تو اسلامباد کا حکمران پھر ہے کون اسلامباد کے اندر دیکھیں آپ کسی بھی گورنمنٹ کے دو لیمز ایک اس کی لیجسلیشن ہے ایک اس کی گووننس ہے یا اس کی ایڈنسٹریٹیف کنٹرول ہے اسلامباد کے اندر جو ایڈنسٹریٹیف کنٹرول ہے وہ پریزیڈنشل آرڈر نمبر ایٹین ہے نائنٹین ایٹی کا جس کے تحت پریزیڈنٹ پاکستان نے یہ آثوریٹی چیف کمیشنر آفیس کو دے دیا اب چیف کمیشنر is someone who is appointed by the president to act as the provincial government for the to the people i or anybody else living in اسلامباد cannot hold the chief کمیشنر accountable vote کے ذریعے باقی چلیں کوئی issue ہو تو case وغیرہ obviously that exists لیکن ہمارا vote matter نہیں کرتا اپنے ایڈنسٹریٹر کو چوز کرنے کے لئے پہلی بات جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلامباد کا کمیشنر ہے وہ اسلامباد کا وائس رائے لگا جاتا ہے بالکل یہ کہہ سکتے ہیں بلکہ میں نے پیٹیشن میں بھی لکھا ہے کہ it is a depiction of the British Raj تو ایک بات آپ کی درست اور دوسرا جو لیجسلیشن والا پہلو ہے اس کے اندر سلمان صاحب اسلامباد کے laws are made by the National Assembly نیشنل اسیمبلی کے اندر غالباً تین سو پلاس members کے نیشنل اسیمبلی کے 3402 کچھ اس طرح 3402 کچھ اب اس میں تین members ہیں جو اسلامباد کے ہیں less than 1% representation for the people of اسلامباد ان کی اپنے قوانین بننے میں تو اسلامباد کی جو اپنے قانون بن رہے ہیں اس کے اندر اسلامباد کے لوگوں کی 1% سے کم representation تو اس وجہ سے دونوں پہلو کے اندر سوال یہ آ سکتا ہے کہ لاہور کی بھی ریوزنیشن نہیں پنجاب اسمبلی میں اس حد تک لیکن اسلامباد is a separate federating unit as per the constitution انہیں 2014 میں clarify کر دیا تھا افتخار چودری صاحب نے ججمنٹ میں لوکل گورننٹ کے الیکشن کے حوالے سے تھی تو انہیں clarify کر رہے تھے کہ اسلامباد is a separate federating unit تو جب ایک separate federating unit جیسے constitution recognize کر رہا ہے اس situation کے اندر میرے نزدیک یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کے قانون جو فیڈریشن بنائے اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامباد کے لیے جو قانون بنانے والے لوگ ہیں وہ بیسیکلی اسلامباد کے لوگ نہیں اسلامباد کے لیے پورے پاکستان کے لوگ مل کے قانون بنائے پاکستان کے لوگ بھی اگر قانون بنا رہے ہیں تو لوگ تو ہمارے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو فیڈریشن ہے جب ایک فیڈریشن ہے اس کی units ہیں اور اس کی units آپ کی objective resolution article 2 اے اس کو substantive part of constitution declare کرتا اور objective resolution وہ ہے جو آپ کی پہلی قانون ساز assembly میں پاس کی تھی لیاکت طریق خان صاحب نے ٹیبل کی تھی اور ہماری ہر constitution کے preamble میں یہ objective resolution رہی ہے اور آج بھی جو آئین ہے اس کی preamble کے اندر objective resolution موجود ہے تو objective resolution autonomy نہیں تو یہ mandate کی اس آئین کے salient feature کی یا اس basic structure کی violation ہے جو آئین ہمارا موجود ہے آپ کی بات بلکل بجائے اور درست ہے کہ پاکستان کے لوگ بنا رہے ہیں لیکن ہم ایک آئینی کانون بات کر رہے ہیں کہ آئینی طور پہ جب آئین کی violation ہے یا mandate کی violation ہے ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ جاتی ہے کہ ہمیں گوان کرنے والے قوانین بنانے کا اختیار ہمارے پاس ہو رہا ہے دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں اس کی دو مثالیں جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ایک تو نیشنل کیٹل ٹیٹری آف نیو ڈیلی دلی کے اندر اپنی قانون ساتھ اسیملی ہے دلی کا اپنا چیف منسٹر ہے دلی کے اپنے کانسل آف منسٹر ہیں نائنٹین نائنٹی ون کے اندر سکسٹی نائنٹھ کانسٹی ٹیوشن ایمینڈ تھی جس نے دلی کو اپنی یہ قانون ساتھ اسیملی دی تھی اور اس کے بعد سے جو دلی کے اپنے قوانین دلی کے اپنے لوگوں کے مسائل ہیں وہ دلی کے اپنا چیف منسٹر دلی کے اپنے لیجسلیشن ڈیل کر رہی اور دوسرا ایگزانپل ہے کانبرا آسٹریلیا کی جو کیپٹل ہے اس کے اندر بھی جسی ایسیملی جو ہے ان کی اپنی ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ ایک ایک ایٹ اف پارلیمنٹ کی تھو انہوں نے پاس کی تھی جس کے بعد اپنا ایک لیجسلیچر دیا تھا اپنی کیپٹل کو بلکل صحیح تو آپ یہاں پہ چاہتے ہیں کہ نیو ڈیلی جیسی یہاں پہ علاقہ بنے جہاں پہ ہمارا کوئی کیجریوال راج کرسکے کیجریوال اہم یا کمپلیکس مسئلہ ہے بڑی سادہ سی بات ہے ہر شہری کو سمجھ جانے والی بات ہے کہ ہم پہ راج کیا جانا ہے ہم پہ رول کیا جانا ہے تو وہ نمائندے ہم گوان کریں گے ڈیموکریسی کا بنیادی پرنسیپل اسی کے تحت ہمارا آئین پاکستان کیا اس قسم کی گنجائش موجود ہے کہ اسلامباد کے لیے جو ہے وہ بنائی جا سکے آئین کے اندر گنجائش اسی حد تک جیسے میں آپ سے پہلے بھی ارز کر رہا تھا کہ جہاں آئین کی وائلیشن ہے آئین کے منڈیٹ کی وائلیشن ہے وہاں پارلیمنٹ کے پاس اختیار موجود ہے کہ پارلیمنٹ اس وائلیشن کو ریموو کرنے کے لیے جو چاہے قانون بنا سکتی ہے تو ہماری جو ہائی کورٹ سے مطالبہ ہے وہ ہائی کورٹ ڈیریکشن نہیں دے سکتا پارلیمنٹ کو فلاں قانون بنائیں لیکن ہائی کورٹ فیڈرل گورنمنٹ کو ڈیریکشن دے سکتا ہے کہ آپ لیجسلیٹیو کونسٹیٹوشن ہے اس کے اندر یہ ایڈنٹیفائی ہو رہا ہے تو اسی صورتحال کے اندر جب پانچ یونٹس ہیں اور چار اٹونمس ہیں ایک اٹونمس نہیں ہے جو وائیلیشن ہے ہمارے اوبجیکٹیو ریزولوشن کی جو وائیلیشن ہے پرنسپل ڈیموکرسی کی جو وائیلیشن ہے انجنشن اسلام کی کیونکہ اسلام کے اندر بھی ایکوائلیٹی انچرائی اور یہ آرٹیکل پچیس کی بھی وائیلیشن ہے جو ایکوائلیٹی آف سیٹیزن کی گیرانٹی دیتا ہے تو دوہزار چودہ کے اندر جو میں آپ سے پہلے ارز کر رہا تھا کہ افتخار چودری صاحب نے فیڈریٹنگ یونٹ جب اسلامباد کو الگ سے کنسیڈر کیا تھا تو اس کے اندر بھی افتخار چودری صاحب لوگوں کی بیسک نیڈ ہے کہ یہاں پر یہ الیکشنز کیے جائیں اور لوگوں کو لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ دیا جائیں تو اسی طرح جب اسلامباد کے اندر سیکنڈ ٹیئر گورنمنٹ موجود نہیں پورے پاکستان کے اندر تھری ٹیئر گورنمنٹ جو آئین ہمیں دے رہا ہے پہلا آپ کا فیڈرل ہو گیا دوسرا آپ کا پروینشن اور تیسرا آپ کا لوکل باڈی سیسٹم ہے اسلامباد کے اندر فیڈرل تو موجود ہے لیکن آج کے دور میں میجورٹی پاکستان میں لوکل نہیں اس وقت اگزسٹ کر رہا لیکن اسلامباد کے اندر ہمیشہ سے لوکل باڈی سیٹ اپ ایک بہت پرومننٹ ایشو رہا ہے اور وہ وجہ بھی یہ ہے کہ فیڈرلیشن نے قانون بنانا ہے اور فیڈرلیشن دلوانٹ انڈرسٹان دنیس تو اس وجہ سے یہ جو وائلیشن ان کو ریموو کرنے کے لیے ہمارا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یہ ان کی آثورٹی موجود ہے کہ یہ لیجسلیچر کو ڈریکشن دیں کہ یہ لیجسلیٹیف پروسس انیشیئیٹ کریں اور اس کے لیے بہت سارے پریسیڈنس موجود ہیں نائنٹین نائنٹی سے لے کر ٹوئنٹی فیفٹین سکسٹین سیونٹین ایٹین تھا جس کے اندر یہ ڈریکشن دی گئی ہیں حالانکہ افتخار چودری صاحب کی ججمنٹ تھی جن میں انہوں نے ریکمینڈیشن بھی دی تھی یہ دی جا سکتی نہیں دی جا سکتی obviously I have nobody to comment on that but I do believe کہ بے تہاشا ججمنٹ سے جن کے اندر لیجسلیٹیف پروسس انیشیئٹ کرنے کی ڈریکشن دی گئی ہے جہاں پہ mandate کی ویلیشن ہو آئین کی جہاں پہ salient features کی ویلیشن ہو یا جہاں پر آئین کی ویلیشن ہو اس میں ایک انڈیا کی ایک سپریم کوٹ کی بھارتی ایک بڑا مشہور کیس ہے 1970 کا حال بن I بیسک سٹرکچر ڈاکٹرائن اس طرح ایفیکٹیو نہیں ہے کیونکہ سپریم کوٹ نے ایک ججمنٹ میں اس کو رول آؤٹ کرتے ہوئے salient features کو identify کیا تھا کہ ہمارے آئین کے اندر features موجود ہیں جن کو violate نہیں کر سکتے جن کے اندر یہ اسلام انجنشن دیموکرسی ہے آپ کی objective resolution تو اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم ہائی کوٹ سے یہ plea لے کر گئے کہ آپ دیریکشن دیں لجسل لیچر کو اس کو initiate کرے process کو اور باقی parliament کا پروریگٹیو کس طرح اس کو violations کو remove کرتے نہیں کرتے وہ تو ہم parliament کام نہیں سکھا سکتے بلکل ٹھیک اچھا اب یہ جو illegality یا ایک طرح سے جو کمی یہاں پہ موجود ہے اس کو کیور کرنے کے لیے یا اس کو پورا کرنے کے لیے کس قسم کی amendment required ہے کیا وہ constitutional amendment کرنی پڑے گی یا کوئی سب ordinate legislation وغیرہ سے جیسے آسٹریلیا کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ Australian Capital Territory Self Government Act ہے اس کا نام تو اس ایکٹ کے ذریعے انہوں نے یہ اپنے ہاں introduce کیا لیکن پاکستان کے اندر ایک ایک سپریٹ یونٹ کو بھی این پروvincial گورنمنٹ کو آتھورٹیز دے رہا تو میرے خال سے آئین کی ترمیم ہی ہے اس پروسس کے لئے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب ہم آئین میں ایک چیز اکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر دیموکریسی ہوگی پارلمنٹری دیموکریسی ہوگی لوگوں کو ان کے اپنے رولرز جو ہیں یا اپنے جو ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں وہ چننے کا اختیار دیا جائے گا تو ایک ایسا حصہ جس کے پاس یہ حق نہیں ہے یا جس کے پاس جو آپ نے ایڈینٹیفائی کیے وہ نہیں ہے تو وہ ان کو حق دیا جائے بلکل ابھی ہی ہم نے جب فاتا کو امیلگمیٹ کیا گیا کے پی کے ساتھ تو ان کے پاس بھی کچھ اس طرح سے پورے حقوق نہیں تھے وہاں کے جو رہائشی تھے تو جب وہ امیلگمیٹ ہوا تو پھر اس کے بعد وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کے پاس مکمل اختیارات آنا شروع ہوئے تو اسلامباد کیپٹل ٹیرٹری کو لے کے یہ بات ہو گئی اب ڈیلی جو ہے اس میں جب ان کے وزیرا اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں کہ مجھے انہوں نے میرے پاس آدھی ریاست ہے آدھی ریاست ہے کیا یہ کمپلیٹ صوبے کے برابر آ جائے گا اگر ان کو لیجسلیٹیو اسمبلی مل جاتی ہے تو اسلامباد کیپٹل ٹیرٹری کیا صوبے کے برابر آ جائے گا یا وہی حصیت رہے گی جیسے کہ آدھی ریاست دیکھیں اس کے اندر بھی پارلیمنٹ کا پراؤگیٹیو ہے ہمارا کام تھا وائلیشن کو عدالت تک دیکلیر کرنے کے عدالت تک لے جانا عدالت اگر آگے پارلیمنٹ کو اس کو سمجھتی ہے پارلیمنٹ یا ریموف کرنا اور کیسے کرنا ہے وہ تو آبیسلی پارلیمنٹ کا پراؤگیٹیو ہے لیکن جو آپ نے ڈیلی کی بات کی ہے تو ڈیلی کے اندر بھی جو لیوٹیننٹ گورنر ہے ان کے اس کی آثورٹی کی اگینسٹ سپریم کورٹ نے غالباً دوہزار اٹھارہ کے اندر جس کے اندر چیف منسٹر اف ڈیلی کو سپریم آثورٹی کیا تھا اور پھر اس کے بعد مزید ایک کونسٹ کی جس کا کیس سپریم کورٹ اف انڈیا کے اندر پینڈنگ ہے تو جس حد تک چیف پاریسر صاحب بات کرتے ہیں سپیشل سٹیٹس ہے اس پیٹل تیرٹری کا تو میری خواہش نہیں ہے کہ اسلام آباد کو صوبہ بنا دیا جائے میری ضرور اس میں پلی ہے کہ اسلام آباد کو لیجسلیشن کیلئے اور ایڈنسٹریشن کیلئے کسی کی طرف نہ دیکھنا پڑے اگر ہمارے ہاں اسلام آباد کے اندر کوئی قانون امنڈ ہونے والا ہے تو نیشنل آباد کے نہ لوگوں کے بارے میں ان کی مرانیٹیز کی سوسائیٹی کے بارے میں نہیں ہے ان کی آثورٹی یا ان کا سے بیسک جو آپ کے لیجسلیشن ہے اس کے اندر میرے نزدیک نہیں ہونا چاہیے ہاں جو آپ کی فورن پولیسیز ہیں جو آپ کی ایک نیشنل پولیسیز ہیں سیکیورٹی پولیسیز ہیں ان کے اندر تو آبیسلی صوبوں کے پاس بھی اختیار نہیں تو اسلامباد کے لیے میں کوئی پروینشل سٹیٹس کی ڈیمانڈ لے کر عدالت ملی گیا میں اپنی خود مختاری اپنی ایک حد تک اختیار جس کے اندر ہم اپنے قوانین بنا سکیں اس کے لیے میں نے پیٹیشن یہ فائل کی عدالت کے اندر جو اگلا حصہ ہے کنورسیشن کا اس پہ بہت زیادہ بات اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ سبجی 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 ہمیں یہ بتا دیں کہ اس پہ پروگرس ابھی تک کیا ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ پیٹیشن فائل تو ہو گئی ہے اب اس میں چل کیا رہا ہے جج صاحب نے اس میں نوٹس کیا فیڈرل گورنمنٹ کو میرے جو پارٹیز بنائی تھی پرائم منسٹر آفس تھا فیڈرل گورنمنٹ تھی اور اٹونی جنرل کو اس کو جج صاحب نے اس میں نوٹس کیا ہے تو آگے آرگیومنٹ کیلئے ہے جیسے اس میں پراغرس ہوتا ہے ہم اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہم ساتھ ساتھ لوگوں کو اس پر اگاہی دیتے رہیں کہ اس مقدمے میں آگے کیا معاملات ہو رہے پاکستان کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو دیکھتے ہوئے اپنے لوگ چننے کا اختیار نہ ہو سلمان صاحب سیڈلی تو سیڈلی ایسا کوئی علاقہ ایسا کوئی جگہ اسلام پاکستان میں موجود نہیں جس کے اندر جس کے پاس اپنی قوانین بنانے خوخد مختار ہی نہ ہو آج گلگت کے پاس فاتح فانہ کے پاس سب کے پاس اپنی اٹونمی جو ان کو آئین گیرنٹی کرتا ہے جس کا آئین وعدہ کرتا وہ موجود ہے سوائے اسلام آباد کہ اسلام آباد is the only place in پاکستان which does not have the autonomy جو objective resolution or salient feature of the constitution guarantee کرتے اس کو بالکو ٹھیک اچھا گردئی صاحب ایک اور اہم سوال آتا ہے ابھی جب حکومت بدلی خاص طور پہ جب پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہ گئی فیڈریشن میں آگے شہباز شریف صاحب تو ہم یہاں پنجاب میں کہتے تھے کہ شہباز شریف کے پاس ستائیس کلومیٹر کی حکومت تو وہ فیڈریشن ان کے پاس تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ فیڈریشن کو رول کر رہے ہیں تو بنیادی طور پہ اسلام آباد کو رول کر رہے ہیں کیونکہ باقی پہ ان کا اختیار نہیں ہے باقی پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے تو یہ فیڈریشن اور اسلام آباد کیپٹل ٹیلیٹری اس میں کوئی فرق بھی ہے یا یہ ہمارا جو ماننا یا جس طرح سے ہم عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف وہ ایک یونین آف یونین آف سٹیٹس یونین آف پروونسز جہاں پہ ڈیفرنٹ یونینٹ مل کے ایک 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 گورمنٹ قائم کرتے ہیں جو ایک 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 پاکستان ایک جس کے اندر پانچ یونٹ ہیں جو آئین ایڈنٹی فائی کرتا چار ہمارے پاس سوبے ہیں اور ایک ہمارے پاس اسلامباد کیپٹل تیریٹری ہے یہ ایک جنرل مسکنسپشن ہے کہ اسلامباد فیڈریشن ہے اسلامباد فیڈریشن نہیں ہے اسلامباد فیڈریشن کا ایک حصہ ہے جیسے پنجاب ہے جیسے کوئی بھی اور ایک آپ کے پاس صوبہ ہے جو فیڈریشن کا حصہ ہے تو اب یہاں پہ یہ سے یہ مسکنسپشن ایک عام آدمی کے ذہن میں آجاتا ہے کہ اسلامباد وہی ایک فیڈریشن ہے تو فیڈریشن کا مطلب ہے تو جب آپ کے مطابق اسلامباد کی اپنی اسمبلی ہوگی تو پھر شہباز شریف اسلامباد کے بھی حکمران نہیں رہ سکیں گے صرف سطحی طور پہ یا فیڈریشن کے لیول پہ وہ حکمران ہوں گے اصل جو معاملات ہیں وہ اسلامباد کے اپنے لوگوں کے ہمارے ہاں وزیراعظم ایڈنسٹریٹیو ہیڈ ہے اسلامباد کا جو آج کل آپ کی بجائے ہے اور جو انٹریر منسٹر ہیں پاکستان کے وہ ایک طرح سے تاثر یہ کہ انٹریر منسٹر کے پاس یہ موجود ہے ورنہ وزیراعظم کے پاس جو آثورٹی جو سیچویشن میں آپ کی بات درست ہے یہ جو ان کے پاس کنٹرول ہے یہ نہیں رہے گا تو آپ کی پیٹیشن سے پھر رنہ صنعہ اللہ صاحب یہ کل کو پیٹی آ جاتی تو شاید خوش ہو جائے رنہ صلی اللہ صاحب لیکن ہوں گے جس پہ آنرابل کوٹ کو کلیریفیکیشن چاہیے ہوں گی اسسسٹنس چاہیے ہوگی تو رویہ کیا تھا ریسیپٹیو تھے جوڈیشیری ریسیپٹیو ہے اس معاملے کو سننے کے لیے یا وہ معاملہ چل رہا تھا میرے جو فیل کیا وہ بلکل ریسیپٹیو تھے اور بلکل جو 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 مجھے کنسین فیل ہوا وہ یہی تھا کیا یہ عدالت دیریکشن دے سکتی ہے نہیں دے سکتی تو اس کے اوپر میرا سٹانس بھی یہی ہے میری پیٹیشن میں یہی لکھا ہے کہ جیسیلیٹیو پروسس جیسے میں نے پہلے بھی کہ جیسیلیٹیو باقی زیادہ ڈیٹیل میں جانا جیسے بھی آپ نے کہ جیسیلیٹیو تو اس میں نہیں جانا چاہیے بلکل ٹھیک گردیش صاحب آپ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ اسلامباد کے لوگوں کی اپنے لوگوں کی آواز بنیں اور آپ اسی طرح سے مقدمہ کرتے رہیے اور چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور امید ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو ان کے اپنے نمائندے چننے کا حق دلوا پائیں گے بہت شکریہ 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 شکریہ